بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پچھلی ویڈیو میں ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ فلو چارٹ کی دیفنیشن کیا ہوتی ہے یا فلو چارٹ کی تعریف کیا ہوتی ہے فلو چارٹ اصل میں کسی بھی مسئلے کو ایک تصویری خاکے میں دکھایا جاتا ہے کہ اس کا حل اس مسئلے کا اس طرح سے بیان کیا جا رہا ہے تو اس سلسلے میں فلو چارٹ بنایا جاتا ہے فلو چارٹ کو بنانے کے لیے ہم مختلف سیمبلز یا علامات کا استعمال کرتے ہیں اور ان علامات یا سیمبلز کو ہم پھر ایروز کی شکل میں ایک دوسرے کے ساتھ جھوڑ دیتے ہیں آج ہم فلو چارٹ کی جو امپورٹنس ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے آج کا ہمارا ٹاپک ہے Explaining the importance of a flow chart for problem solving Flow chart کی حمیت کو بیان کرنا کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے Flow chart کو استعمال کیا جاتا ہے کسی بھی حل کی منصوبہ بندی کے لیے اگر آپ کے پاس پہلے ہی flow chart ہے ہم جلدی سے اس مسئلے کے حل کے لیے اس کے طریقہ کار کو سمجھ سکتے ہیں یہ زیادہ موثر کن ہے کہ کسی بھی حل کو تصویری طور پر آپ دیکھیں بجائے اس کے کہ آپ اس کے ٹیکسٹ کو دیکھیں تصویری خواہ کا اس چیز کو بھی بہت موثر بنا دیتا ہے کہ آپ پہچان کر سکتے ہیں یہ جو حل ہے یہ ٹھیک ہے یا کہ نہیں یہ ایک اچھا طریقہ ہے کہ آپ بات چیت کر سکتے ہیں اس مسئلے کے حل پر دوسرے لوگوں سے اصل میں ہمیں importance of the flow chart میں یہ چیز سمجھانے کے کوشش کی جاری ہے کہ flow chart جو ہوتے ہیں یہ کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک بہترین solution ہوتے ہیں اگر آپ کے پاس flow chart ہے آپ کسی بھی مسئلے کو بڑی تیزی سے سمجھ سکتے ہیں اور آپ جب کسی ایک تصویر کو دیکھتے ہیں وہ آپ کے لیے جو ہے نا وہ زیادہ موثر کن ہوتی ہے بجائے اس کے کہ وہ چیز آپ کو کسی الفاظ میں بتائی جائے آپ کسی بھی تصویری خواہ کے کا استعمال کر کے اس چیز کا بھی اندازہ لگا لیتے ہیں کہ وہ حل جو ہے وہ اس مسئلے کے لیے ٹھیک ہے یا کہ نہیں اور سب سے جو اہم بات ہے اس میں وہ یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ بھی communicate flow chart کی مدد سے کر سکتے ہیں جو کہ computer science کو نہیں جانتے ہوتے کوئی بھی ایک problem ہے اس کو آپ لکھ کے جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کریں گے computer science میں تو وہ جو ایک ایسا بندہ ہے جو computer science کو نہیں جانتا ہے تو اس کے لیے سمجھنا مشکل ہو جائے گا اور یہی چیز اگر آپ اس کو ایک flow chart میں دکھا دیں گے تو اس کو بڑی اچھے سے اور بڑی تیزی سے اس کو سمجھ آ جائے گی آج کی ویڈیو ہماری یہی تک تھی آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی